الحمدللہ والسلام علیہ ورسول اللہ عباد آج انشاءاللہ ہمیں ایک ایسی حدیث دیکھیں گے جس میں بلا عذر کے روزہ چھوڑ دینے والوں کا غوفناک انجام بیان ہوا ہے ان کی سزا بیان ہوئی ہے روایت بہت لمبی ہے اس لئے ہم روایت پڑھتے جائیں گے اور ترجمہ کرتے جائیں گے اور آخر میں تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھیں گے اس روایت کو امام ابن خزیمہ امام ابن حبان وغیرہ نے روایت کیا شیخ خلبان نے سید ترقیب حدیث عمر اے ہزار پانچ کے تیسے کو صحیح قرار دیا ہے یہ روایت دیکھتے ہیں انا بی امام الباہلی رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول صحابی رسول ابو امام الباہلی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کیا بینما انا نائن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا ایتانی رجلان اور میرے پاس دو لوگ آئے فآخذا بذبعیہ اور ان دونوں میں میرے بازو کو پکڑا فآتایا بی جبلن وعرن اور مجھے ایک پہاڑ کے پاس لے کر آئے بلند پہاڑ فقالا اور کہا اس آدھ پہاڑ پر چڑھئے فقلتو انی لا اتیقو تو میں نے کہا کہ میں اس پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتا فقالا تو دونوں نے کہا اِنَّا سَنُسَحِلُهُ لَك کہ ہم آپ کو سہارا دیتے ہیں آپ کے لئے چڑھنا آسان کر دیتے ہیں آپ چڑھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَسَئِتُو پھر میں پہاڑ پر چڑھا حتی اذا کنتو فی سوائل جبل یہاں تک کہ جب میں پہاڑ کے بیچوں بیچ پہنچا اذا بِأَسْوَاتٍ شدیدتٍ تو میں نے خوفناک تیز آوازیں سنیں قلتو میں نے پوچھا مَا هَذِهِ الْأَسْوَاتٍ یہ خوفناک آوازیں کسی ہیں قالو تو ان لوگوں نے کہا هَذَا وَاوْا اَهْلِ النَّارِ یہ اہلِ جہنم جہنم والوں کی چیخ و پکار ہے ثم انتول قبی پھر مجھے لے جایا گیا فَإِذَا أَنَا بِقَوْمِ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيْلِهِم تو میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کو اُلْتَا ٹانگ دیا گیا تھا آپ سسم کیا فرماتے ہیں کہ مجھے ایک اور جگہ لے جایا گیا وہاں میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جنہیں اُلْتَا ٹانگ دیا گیا تھا مَشَقَّقَتِنْ أَشْدَاقُهُم اور ان کا مُح چیر دیا گیا تھا تَسِلُ أَشْدَاقُهُمْ دَبَن اور ان کے مُح سے کھون بے رہا تھا قلتو اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا مَنْحَا اُلْتَا ٹانگ دیا گیا ہے ان کے گال چیر دیا گیا ہیں ان کے موں کار دیا گیا ہیں کون بے رہا ہے تو کیا جواب دیا گیا کہا یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کی دنوں میں شام ہونے سے پہلے ہی کھانا پینا چالو رکھتے تھے یعنی یہ روزہ نہیں رکھتے تھے بلا وجہ روزہ چھوڑ دیتے تھے اس کی یہ سجا ہے یہ ابن خزیمہ ابن حبان وغیرے کی روایتیں اس حدیث میں دیکھیں کتنا خوفناک انجام ان لوگوں کا بتایا گیا ہے جو بگیر کسی وجہ کی روزہ چھوڑ دیتے ہیں نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی مسئلہ ہے ایسے ہی سرکشی میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں نہ فدیہ نہ قضاء کسی چیز کی کوئی فکر نہیں بلکل روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ روزہ کوئی سنت والا عمل نہیں ہے کہ آپ کی مرضی ہے پڑھیں یا نہ پڑھیں ایسی بات بلکل نہیں ہے بلکہ یہ واجب اور فرض ہے قرآن اور حدیث دونوں میں واضح حکم موجود ہے قرآن و سورہ بکرہ میں اللہ نے کہا کتب علیکم السیام تم پر یہ روزہ فرض ہیں ایسے ہی بخاری مسلم وغیرہ کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ بنیان الاسلام وعلیٰ خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اسی میں سے ایک روزہ بھی ہے تو یہ تو ارکانی اسلام کا ایک رکن ہے قرآن اور حدیث دونوں میں بہت ہی واضح دلال موجود ہے اس لئے اس میں سستی نہیں کرنا چاہیے اس کو ہلکہ نہیں لینا چاہیے ورنہ اس کا عذاب بہت ہی دردناک ہے جس کا ایک نمونہ اس حدیث میں ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اور یہ گناہ ہے یعنی بغیر کسی عذر کی روزہ چھوڑ دینا یہ گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ صحابہ اکرام اور عیم اکرام یہ سب کے سب ایسے لوگوں کے تعلق سے بہت سخت موقف اپناتے تھے چنانچہ بہت سارے صحابہ اکرام کی طرف یہ بات منصوب ہے اور ابن تیمیار عیم اللہ نے بھی یہی موقف اپنایا ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کا روزہ چھوڑ دیا تو اس کی جو سزا اللہ کی یہاں وہ تو ہے ہی دنیا میں بھی اس کی یہ سزا یہ ہے کہ دوبارہ ان روزوں کی بھرپائی نہیں کر سکتا اس کے سامنے ایک ہی اپشن لے جاتا ہے کہ وہ توبہ کرے ان روزوں کی بھرپائی کا کوئی اپشن اس کے پاس نہیں ہے یعنی اس کا فدیہ بھی نہیں دے سکتا بعد میں اس کی قضا بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے جان بوجھ کر بگیر کسی وضع کے روزہ چھوڑ دیا اس لئے نہ فدیہ ہے نہ قضا ہے بلکہ اللہ کی یہاں سزا ہے اگر بچنا چاہتا ہے تو وہ توبہ کرے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ماف کر دے اور توبہ کرنے کے بعد دوسری عبادتوں میں اضافہ کرے خاصوں سے زیادہ زیادہ صدقہ خیرات کرے تو ہو سکتا ہے اللہ کو رحم ہے اللہ اس کو ماف کر دے لیکن سزا اس کے لئے ہے کہ جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیا تو اس کے لئے کوئی قضا نہیں ہے نہ اس کے لئے کوئی فدیہ ہے اس طرح سے امام زہبی رحم اللہ کی کتاب القبار اس میں انہوں نے روزہ چھوڑنے والوں کے بارے میں کہا ہے کہ روزہ چھوڑنے والے یہ چوروں سے زانیوں سے بھی بتر ہیں بہت سخت بات کہی ہے ان لوگوں کے خلاف جو بغیر کسی عذر کی روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور امام احمد رحم اللہ اور بعض ایمہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کی روزہ چھوڑ دیتا ہے تو جو حاکم وقت ہے اسے اس کے خلاف کاروائی کرنا چاہئے یعنی ایک بندے کو آزادی نہیں ملنے چاہئے کہ اس کی مرضی چاہے روزہ رکھے چاہے نہ رکھے جہاں چاہے کھائے پیے گھمیں امام احمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں بلکہ جو حاکم وقت ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا دے جن کے بارے میں پتا چل جائے جو رمضان میں کھاتے پیتے پکڑے جائیں ان کو سزا دے اسی دنیا میں ان کو مجا چکھائے ان کو ایسے وقت نہیں دینا چاہیے اور جو ہٹے کھٹے ہو کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں ان کو کم سے کم یہ تو سنا چاہیے کہ اسی امت میں اسی قوم میں ایسے بچے بھی ہیں جن پر ابھی روزہ فرض نہیں ہے لیکن وہ بھی روزہ رکھ لیتے ہیں تو یہ سوچ کر بھی ان کو کچھ حیاء آنی چاہیے کچھ شرم آنی چاہیے کہ بچے روزہ رکھ رہے ہیں اور یہ روزہ توڑ رہے ہیں بلکہ ابن حجر عیم اللہ نے فتح الباری میں ایک اثر نکل کیا ہے کہ عمر فارغ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص پکڑا گیا اور وہ رمضان میں روزہ توڑ دیا تھا تو عمر فارغ رضی اللہ نے کہا کہ تُو روزہ توڑ رہا ہے وہ سبیہ نونہ سے ہمارے بچے روزہ سے ہیں اور تُو روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو یہ بھی لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں اور ہم سے ایک کام نہیں ہو پاتا ہے بہرحال خلصہ کلام یہ کہ روزہ رکھنا یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو رکھیں چاہیں نہ رکھیں بلکہ یہ ایک واجبی عبادت ہے یہ فرض ہے قرآن میں اللہ نے اس کو فرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی اس کو فرض بتلایا ہے اس لئے یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے اگر ایسا نہیں کریں گے تو یاد رکھنا کہ اس کی سزا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرما دی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں ہماری عبادتیں قبول فرمائے موسیقا